این ایک سو چھے سے بھی تک صرف پانچ پرسنٹ این ایک سو سات سے چھے پرسنٹ اور این ایک سو آٹ سے بھی پانچ پرسنٹ ریزلٹ کمپائل ہوا ہے اب یہاں پر وہی جو اکراہ اگر آپ کو یاد ہو تو رات بھی میں جو بات کر رہا تھا کہ چھے گھنٹے گزرنے کے بعد اگر ایک ہلکے کا ریزلٹ وہ دس فیصد آیا ہے تو باقی ریزلٹ جو نوے فیصد ہے وہ آتے ہوئے کتنا ٹائم لے گا تو آپ یہ سوچیں کہ اگر سولہ سے سترہ گھنٹے گزرنے کے باوجود اگر ایک ہلکے کا ریزلٹ ایک سیٹ کا ریزلٹ پانچ فیصد یا دس فیصد کمپائل ہوا ہے تو باقی جو نوے فیصد یا پیچانوے فیصد ریزلٹ ہے وہ کمپائل ہونے میں کتنا وقت لگے گا ایک اور ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کراتی ساؤٹو سے اینے دو سو چالیس ٹیل پی سید زمان علی جعفری ہیں سنتالیس آزار نو سو اسی ووٹ انہوں نے لیے ہیں اور کامیابی اپنے نام کی ہے جبکہ ان کے مددے مقابل تھے انڈیپینڈنٹ محمد رمضان اور وہ یہاں پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں ایک اور ریزلٹ پی پی ایک سٹ گجرانوالا مسلم لگنون کے عمران خالد برد جنہوں نے کامیابی اپنے نام کی ہے جبکہ آزاد امیدوار رضوان اللہ برد تیس آزار ووٹ کے ساتھ پیچھے ہیں عمران خالد برد چونتیس آزار تین سو انتر ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ رضوان اللہ برد تیس آزار ایک سو گیارہ ووٹوں کے ساتھ رن رپ رہے ہیں اور کم از کم چار ہزار ووٹس کا یہ ڈیفرنس ہے اور رضوان اللہ برد تیس آزار ایک سو گیارہ ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں پی پی ایک سٹ گجرانوالا مسلم لگنون کے عمران خالد برد چونتیس آزار ووٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں انہوں نے وہ سیکنڈ نمبر پر ہیں اور ناکام ہوئے ہیں آزاد امیدوار دوسرے نمبر پر موجود ہیں اس حلقے میں اور اگر پاکیزہ اس حلقے کے دیگر امیدواروں کی بات کر لی جائے تو چودری محبوب نظر سندھو جو کہ آزاد امیدوار تھے اسی طرح عظر محمود چیمہ بھی آزاد امیدوار تھے جی آئی پی سے اگر بات کر لی جائے تو محمد انیک حسن تھے جو کہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے اور ایم ایم ایل سے چودری عبدالی گجر تحریک لبیک پاکستان سے اکیل اسماعیل جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے خالد حسین تھے جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے لیکن یہ تمام امیدوار وہ ہیں جو کہ یہاں سے ناکام ہوئے ہیں پی پی چونسٹ کا یہ نتیجہ ہے جو اس وقت ہم آپ کے سامنے پہنچا رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ اور اسی طرح جو دیگر امیدوار اس حلقے میں موجود تھے ان میں فرکان عزیز بٹ جن کا تعلق جی آئی پی سے تھا تحریک لبیک پاکستان سے محمد آسیم خان پی ای میل سے محمد اکرام جی آئی پی سے محمد فرکان عزیز بٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے محمد ارسلان جبکہ پی ای ٹی سے فاروق احمد اور ایم کیو ایم پاکستان سے محمد فرہان اکرام تھے یہ تمام امیدوار ناکام ہوئے ہیں اور جو عمر فاروق ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے محمد اکرام لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے اور یہاں سے جو آزاد امیدوار چہدری محمد علی ہیں وہ یہاں سے ناکام ہوئے ہیں ان کا اور عمر فاروق کا جو مقابلہ ہے وہ کنٹے کا مقابلہ سمجھا جا رہا تھا یا قریب تر مقابلہ سمجھا جا رہا تھا 33,373 با مقابلہ 37,115 ووٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5,000 کے مارجن ہے مارجن بھی کچھ بہت زیادہ نہیں ہے اسی طرح اپردیر ایک این اے فائیو کا روح کر لیتے ہیں این اے فائیو اپردیر ون سے یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہمارے سامنے ہیں صاحب زیادہ سبغت اللہ جو کہ 90,885 ووٹ لے کر اس وقت جیت چکے ہیں اور یہ آزاد امیدوار ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل جماعت اسلامی کے صاحب زیادہ تاریخ اللہ 48,246 ووٹ لے کر یہاں پر دوسرے نمبر پر ہیں یعنی کہ صاحب زیادہ سبغت اللہ اب اپنی نشیست نیچنل اسمبلی میں تقریباً کامیاب کرنے میں اس وقت سرکرو ہوئے ہیں اور اسی طرح جو صاحب زیادہ تاریخ اللہ ہیں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے یہ ناکام ہیں اور اسی حلقے کی اگر بات کر لی جائے تو پاکستان مسلم نے ایک نون سے بھی امیدوار یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے وہ ناکام ہوئے ایمکیم پاکستان سے بھی امیدوار یہاں پر میدان میں تھے وہ بھی ناکام ہوئے پی ٹی آئی پی سے محمد ابراہیم ایمو ٹی پی سے بادشاہ روان وہ بھی یہاں سے ناکام ہوئے اور جے یو آئی سے محمد نبی تھے وہ بھی ناکام ہوئے اسی طرح لوئیڈ دیر ایک این اے چھے کی اگر بات کر لی جائے تو محمد بشیر خان ہیں جو کہ آزاد امیدوار ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے اکیاسی ہزار ساٹھ ووٹ حاصل کیے ہیں سراج الحق جماعت اسلامی کے سراج الحق چھپن ہزار پانسو اٹیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں یعنی کہ ناکام ہوئے ہیں اور اگر جماعت اسلامی کی بات کی جائے تو جماعت اسلامی کا منشور اگر آپ دیکھیں الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے تو جتنا بریفلی جماعت اسلامی نے اپنا منشور پیش کیا شاید ہی جتنے نکات انہوں نے شامل کیا شاید ہی کسی دوسری جماعت نے اپنے نکات شامل کیا ہوں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس ابھی تک اس طریقے سے نشستے نہیں ہیں جس طریقے سے انہوں نے کمپین کیا سراج الحق جس طریقے سے اپنے جلسوں میں یا اپنے خدابات میں جو باتیں کرتے رہتے ہیں اور جس طرح سے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا منشور پیش کرتے رہتے ہیں وہ یہاں پر این اے چھے سے ناکام دکھائی دے رہے ہیں اور محمد حنیف خان پاکستان پیپلز پارٹی سے یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے پاکستان مسلم لیکن نون سے رولہ خان اور جے یو آئی سے محمد شیر خان الیکشن لڑ رہے تھے اس کے علاوہ پانچ اور دیگر آزاد امیدوار بھی تھے لیکن محمد بشیر خان جو کہ آزاد امیدوار ہیں وہ ایک 8060 ووٹ لے کر یہاں پر کام یاب ہوئے ہیں جی بلکل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے الیکشن کامیشنز آپ تک لاکم بدے نظر رکھتے ہوئے ہم یہ ریزلٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں محمد بشیر خان این ایچ شیر اس حلقے میں کامیاب ٹھہرے ہیں جبکہ جے آئی سے سراج الحق اس حلقے میں ناکام ہیں ایک 8070 ووٹ لیے ہیں محمد بشیر خان نے جبکہ 5533 ووٹ ہیں سراج الحق کے جو کہ ناکام ہے اس حلقے میں کامیابی محمد بشیر کے نام ہے اس حلقے میں تیش و قدراجہ 5556 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو اس وقت دنیا نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اسی طرح جو اس حلقے پی پی نائن میں دیگر امیدوار ہیں ان کی اگر بات کر لی جائے تو منیر احمد بھٹی جو کہ آزاد امیدوار ہیں تحریکہ لبیگ پاکستان سے راجہ بابر حسین تھے جے یو آئی فے سے محسن نواز جنجوہ تھے اسی طرح کراچی سینٹرل ون اینے 247 سے خاجہ اظہار الحسن جو کہ ایک لاکھ دوہزار سولہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے قوم اسمبلے میں اپنے نشست پکی کر لی ہے ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے اور جماعت اسلامی سے منم زفر خان ہیں جو کہ 79,024 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے کراچی سینٹرل ایک اینے 247 خاجہ اظہار الحسن ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے انہوں نے یہاں پر کامیابی اپنے نام کی ہے جبکہ جے آئی سے منم زفر خان ہیں جنہوں نے 89,024 انہوں نے ووٹ یہاں پر لیے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ناکامی اپنے نام کی ہے جبکہ خاجہ اظہار الحسن جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے انہوں نے کافی اچھے طریقے سے یہاں پر لیڈ ان کو ملی ہے اور کراچی سینٹرل ایک اینے 247 سے ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خاجہ اظہار الحسن نے یہاں پر کامیابی اپنے نام کی ہے اور یہ سیٹ اپنے نام کی ہے ایم کیو ایم سے ان کا تعلق جبکہ جے آئے کے منم زفر خان ہیں جنہوں نے ناکامی اپنے نام کی ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے ریزلٹ ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور اس حلقے میں خاجہ اظہار الحسن کامیاب چھہ رہے ہیں اور اگر یہاں پر اینے 247 کے دیگر امیدواروں کی بات کر لی جائے تو ایم کیو ایم کے خاجہ اظہار الحسن جو کہ یہاں پر ہمیں آج جیتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اس کے علاوہ سید عباس حسین تھے جو کہ آزاد امیدوار تھے وہ یہاں پر کامیاب نہیں ہو پائے پاکستان پیپلز پارٹی سے شیخ محمد ماز فیروز سے وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے تحریک اللہ بیک پاکستان سے محمد فاروق ہیں جو یہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے اور پاکستان مسلمی ایک نون سے ناہید پربین تھی جبکہ جی ڈی اے سے امبر نائم ہیں اور اس کے علاوہ ایم ایم ایل سے محمد امین ایل آئی سے زین الابدین تھے جو کہ تمام امیدوار ایسے ہیں جو یہاں پر ناکام ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کے جو خاجہ اظہار الحسن ہیں وہ یہاں پر ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن جب اس سے پہلے پروگریسیف ریزلٹ آ رہے تھے ہمارے سامنے تو ہم نے دیکھا جو منم زفر خان تھے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا یہ لیڈ پر تھے لیکن تب تمام پالنگ سٹیشنز کا ریزلٹ ابھی نہیں آیا تھا کچھ پالنگ سٹیشنز کا ریزلٹ تھا لیکن اب جب تمام پالنگ سٹیشنز کا ریزلٹ کمپائل ہو چکا ہے اور اب یہ حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ خاجہ اظہار الحسن ایک لاکھ دوہزار سولہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد کامیاب ہوئے ہیں لیکن یہ تمام ابھی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے تیز کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا نیوز آپ تک یہ تمام غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج پہنچا رہا ہے کل شام چھ بجے سے یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے ریزلٹ اناؤنس کرنے کا چونکہ درمیان میں ہم نے دیکھا کہ رات کو ریزلٹ آنا کچھ ڈیلے ہوئے جس کی وجہ سے جو ریزلٹ ہم تک محصول ہو رہے تھے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے اور اب پچھلے کچھ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹ تواتر کے ساتھ